السلام علیکم جی میں عظام سبھی احمد ہے پروفیسر سبھی احمد اور میں 1987 سے بلڈ ڈوریٹ کر رہا ہوں تو اس وقت تک میں نے 143 ٹائم بلڈ دے دیا ہے اتنے عرصے میں بلڈ دے دی میں مجھے خدا کا شکر ہے کوئی بھی تکلی پیچ نہیں آئی بلکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ ہیلڈی ہوں اور صحت زیادہ اچھی بری اور رنگی سبھی خیال ہے کہ دیکھیں 40 درفان فون دے کر اس وقت تک دیں حساب تے لننشہ اگر روزہ کسی لے تو آپ بلڈ دیجئے اس پر بلڈ دیتے چاہے یقین کریں کچھ ہی دیتا کہ تین مہینے کے بعد بلڈ دینا ہوتا ہے میڈیکلی اگر کوئی تین یہ مہینے کے بعد نہیں دیتا تو چار پر بلڈ دیجئے چھو مہینے کے بعد دیتا، سال پر بلڈ دیجئے لیکن بلڈ قیشہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہے اس اپائر کے ممالک ہے وہاں 100% لوگ بلٹ دیتے ہیں نازمان خود دیتے ہیں مغیر کسی کے کڑھی ہوئے اسی طرح میں چاہیئے کہ ہم خود بلٹ دیں زیادہ در سکولز کالجز ایمورسٹیوں میں درکیاں اورڈر کے بلٹ دیتے ہیں اس کے پاس جو عام عوام ہے ان کو اتنی آگاہی حصے نہیں ہے اور وہ بلٹ دینے سے کتراتے ہیں بلکہ خون کے جو رنگ ہے اس کو دیکھ کر بھی وہ لوگ ببرا جاتے ہیں تو جو پڑھلیکل لوگ ہیں جو مہت زیادہ در خون آتا ہے وہ تعلیمی اداروں سے آتا ہے یہاں کیاپ لگائے جاتے ہیں تو بلٹ دل سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر سال میں آپ دیتے ہیں تو دو مردہ بنیتے ہیں تب بھی یا سال میں ایک دیوپ مردہ بنیتے ہیں تب بھی جسی بات یہ ہے جسی بخانص بات یہ ہے کہ جب کوئی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو لڑکی اور لڑکے دونوں کو اپنے خون کا ٹھش کروانا چاہیے ایسا ہوتا ہے کہ باب اتا ہے لڑکے میں یا لڑکی میں تھیلی سیمیا کے جاراسیم ہوتے ہیں وہ ان کو پرشادی سوچ سمجھ کرنا چاہیے کیونکہ جو ان کے ولاد ہوگی پھر اس میں سے لازم ہے کوئی بچے تھیلی سیمیا کا مریض ہو رہا تو پھر ایسے رہے وہ تھیلی سیمیا کے مریض بچے کو کہاں کہاں لے کر بھومیں پھر ایک عزیز رشتہ دار اور سیار سب ختم ہو جاتے ہیں اور براد دین کا جو ٹیوریشن ہے مثلاً چھ مینے کے بعد پاس سا ہستا کم ہوتا ہوا ایک مہینے لکھ پہن جاتا ہے انسان بہت فار ہوتا ہے لوگوں کی ملنے دیں کرنا پڑتے ہیں پیسے جنے پڑتے ہیں لہذا یہ سوچ سمجھ کریں ایک سٹپ اٹھانا چاہیے خود میری وائف نے فیفٹی پلس دفع براد دیا ہے اور اپنا ایک کرلیو کلب ہے میرا بیٹا جو ہے اس نے بھی فیفٹی ٹائم براد دیا ہے وہ بھی کالج میں پروفیسر ہے تو یہ ہمارا ایک جب براد دین کی باری آئے تو ہم سرابطہ لوگ کرتے ہیں تو آمد کو خود دکت ہی ہو کسی اور کے ذریعے ہم ملٹ دینا دیتے ہیں اپنے رشدار کے ذریعے ہیں تو یہ ملٹ دینا کوئی بنا بھی نہیں ہے یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ ایک بندے کو حکوم دینا ہو گیا ساری انسانیہ کو زندہ کرنے والی بات ہیں محصوم بچے ہوتے ہیں تلیسی میں کے مریض ہیں آپ جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر علیٹی ہوئے ہیں تو ان کے ذرد اور کملائیں ہوئے چھے رکھ بطلاتے ہیں کہ یہ مرشا جاتے ہیں جب ان کو براد چڑھتا ہے اس کے بعد وہ شرارتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اتنے بڑے خوشی ہوتی ہے باتے کو کہ میں نے اس کو براد دیا ہے وہ یہ ابھی تک مرشایا ہوا تھا بلڈ دینے کے بعد یہ بخوشی سے جو مٹھا ہے اور جو بچوں کی شرارت دیں وہ کرنے شروع کرتے ہیں تو اتنے باتے کو خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا بلڈ بچوں کو دیں جو تلیسی میں کے مریض ہیں اور وہاں پر علیٹی ہو رہے ہیں آپ کے ایک بلڈ ڈولیشن سے اس سے تین زندگیوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بلڈ دین سے تین محصوم بچے بچ سکتے ہیں تو اس سے بڑے کونسی بات ہے میں نائنٹی ڈی ڈی سیون سے بلڈ دے رہا ہوں جب میں لڈی ڈی 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 ہسپٹل کی امریجنسی وارڈ کی سیونوں کے پاس سے گھرا تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا میکتے ہو رہا تھا میں اس سے لگوں سے کہہ گئے کہ پھر کھڑے تھے میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا میں نے پندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ بات کیا ہے ایک لگوں کو دیکھ رہے ہیں مطلب لگہ کہ وہ کہتے ہیں کہ داکٹر نے مجھے کہا ہے کہ اس بچے کو خون چڑھا ہو اس میں خون کی کبھی ہے تو وہ رو پڑا کہ یار میں کتنا خون دوں میرے نیفیزوں رشتداروں اور دوسروں یاروں اسے وہ لے لے کر چڑھا ہے اب لوگ ختم ہو گئے ہیں میں کہاں سے نہ ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں چلکہ میں بلیٹ دیا وہ میری پہلی بار تھا میں بلیٹ دیا پھر اس کے بعد وہ کہیں سوات کا رہنے والا تھا تو وہ جب بھی اس کو بلیٹ کی ضرورت تھی وہ مجھ سے رابطہ کرتا پھر میں اس کے ساتھ چلا جاتا پھر ایسا ایسا شاید اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہو وہ اس نے مجھ سے رابطہ چھوڑ دیا لیکن میں نے اس خون دلے کنسی چلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے اس کو عادت سے پڑا گئی وہ بلیٹ سینیکا ایک فلاسفر ہے یونان کا اس کا قول ہے کہ نیکی گر پہ فوراں پاک جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہی دراصل اس نیکی کا اعلام ہوتا ہے جب انسان بلیٹ دے رہا ہوتا ہے اچھی خاصی بڑی سوئی ہوتی ہے رکھ میں جب چھکتی ہے تو عام طور سے درد ہوتا ہے سوئی کی چھوڑی کا نیڈل کا لیکن جب میں بلیٹ دیتا ہوتا ہے تو مجھے اس وقت بدا ہوئے میں اپنے مقلاق بہت قریب سمجھتا ہوں کہ جب اس درد کی چھوڑ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بولیت کا وقت ہے دعا کے بولیت کا وقت ہے تو اس وقت جو مجھے روانی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے ہر اپنے مواشے میں اپنے حصے کا کام کر دیا ہے بلیٹ دیا ہے تو اس وقت جب مجھے حاصل ہوتی ہے وہ ہی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہے نام ہے یقین کریں بلیٹ دین سے کچھ ہی نہیں ہوتا مجھے دیکھیں بلیٹ دیا ہے نوجوانی کی زمانے سے دے رہا ہوں تو جب مجھے اپدا کریں بائیں ڈرک ہوا ہے ابھی تک انشاءاللہ آپ کو بھی بوچھ نہیں ہوگا بلیٹ صرف ایک نفسی در ہوتا ہے بلیٹ بلیٹ کا رنگ خصور ہو دا ہے جب صرف رنگ کا خون نکل دا تو بنا کبرا جاتا ہے آپ نے کٹ لگ جائے دا کبرا جاتا ہے ایسی بھی بات پہ نہیں ہے انسان کی ضرورت سے زیادہ اطلاع دیالا جانے جب کسی حادثے میں اس کا خون بے جاتا ہے تو وہ خود بخود ریکاور ہو جاتا ہے بلیٹ دیا ہوئے جب ایسی بات ہے بلیٹ دیا ہوئے انسان کی جسم میں برانا خون چینج ہوتا ہے قدرت کی ضرورت سے جب چینج ہوتا ہے تو بلیٹ دیا ہوئے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑا مسئلہ ہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا خون دیں اور وہ زندگی بچائے یقین کریں اس میں یہ خشی حاصل ہوتی رہے اس کا ذمہ بدل کوئی ہے ہی نہیں انسان کہتا ہے کہ میں اپنے حصے کی شمہ جلا دیں پیوں پیسے کی شمہ ہے یہ جلتی ہے جو روشنی ہوتی ہے اور نہ دینے نہیں ہو جاتا ہے موسیقی